ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج ہمارے پاس ایک ایسا گوگل ایڈسن اکاؤنٹ ہے جنہوں نے اپنے ایڈسن اکاؤنٹ میں ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کی ہے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ بات ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی نہیں ہو پایا ہے ان کے غلط ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ایک وجہ سے ایڈنٹیٹی ویریفکیشن جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کے سکرین پر کہ کیسے ہم نے ان کا ایشو فکس کرنا ہے گوگل ایڈسن میں ایڈنٹی ویریفکیشن کیسے کرنی ہے صحیح ڈاکومنٹ جو ہے وہ نیڈ ہو گی اس کی تو میں نے یہاں پہ فرانٹ اور بیک جو ہے آئی ڈی کا وہ مگوالی ہے اور ہم میں اس پہ ان کا کام کرنے والا ہوں ایڈنٹی ویریفکیشن کرنے والا ہوں تو اگر آپ کا بھی کسی بھی طرح کا کوئی ایڈسن کا ایشو ہے ایڈسن کے ریکارڈنگ تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے بھی بات بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ بھی کر دینا کر گا ہم یہاں پہ گوگل ایڈسن کے ریکارڈنگ ویڈیوز اور ایڈسن کے جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں ان کا سلوشن دیتے رہتے ہیں تو چلو چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ دوستو میں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آ چکا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہو یہاں پہ ویریفکیشن کوڈ ناٹ بی کمپلیٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے یہاں پہ ہے ری ٹرائی ویریفکیشن یعنی کہ ان کی جو ویریفکیشن ہے وہ فیل ہو چکی ہے اب ہم دوبارہ سے ویریفکیشن کریں گی گوگل ایڈسن میں تو یہاں پہ بھی ہم کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ سے جا کے گوگل ایڈسن یہاں پہ سرچ کریں گے تو یہاں پہ گوگل ایڈسن یہ ویب سیٹ اوپن ہوگی یہاں پہ ایڈسن کو سائن ان کر لینا ٹھیک ہے دھیان سے آپ کو ویریفکیشن کرنی ہے تاکہ دوبارہ سے یہ فیل نہ ہو اب یہاں پہ ایڈسن اوپن ہو چکے ہمیں سمپلی یہاں پہ جانا ہے پیمٹ میں اس کی بات ہے ویریفکیشن چیک اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایڈنٹیٹی ویریفکیشن نیڈ اٹینشن لکھے ہوئے تو آپ کو سمپلی ٹیک ایکشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کروگے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پہ ہمیں ایرو پی کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے تو یہاں پہ ویریفائی نو پی کلک کر دینا ٹھیک ہے ویریفائی نو پی کلک کرنے کے بعد اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے دوبارہ سے آئے گا ریٹ رائی ویریفکیشن پہ کلک کرنا ہے اور ان کا جو گوگل ایڈسن میں نام ہے وہ ایک بار ہم یہاں پہ کنفرم کر لیتے ہیں بھئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ وقاس حلین کا نام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو بالکل صحیح نام ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے سیلیکٹ آئیڈی ٹائپ نیشنل آئیڈی کارڈ ہے تو ہم یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے فرانٹ آف آئیڈی ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے اور جو ہمارا فرانٹ آئیڈ کا ایمیج ہے جو انہوں نے سینڈ کی ہے وہ ہم یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ فرانٹ سائیڈ کائی میں جا گیا فور کارنر لازمی سے آنے چاہیے بیچ میں اور یہاں پہ فرانٹ آف آئیڈ ہو گیا اس کے بعد ہے بیک آف آئیڈی تو یہاں پہ بیک آف آئیڈی کا جو فوٹو ہے آپ نے لازمی سے اپلوڈ کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر دیا اب یہاں پہ ہمیں نیچے ایک آپشن دکھائی دی رہا ہے نیکسٹ کا یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈریس ایٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ باکس میں کلک کرو گی تو ایٹومیٹکلی ایڈریس پوسٹر کوڈ سٹی سب کچھ ایڈ ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ جو آپشن ہے یہوالا اس کو آپ چھوڑ دیں بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھنا اس کے بعد یہاں پہ سمیٹ پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ سمیٹ کا جو بٹن ہے اس کو کلک کر دیا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کیا ان کا ایڈس اکاؤنڈ ابھی ویریفائی ہوگا یا پھر یہ ان پراغریس میں جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ویریفیکیشن وہ سیکسیسفل ہو چکی ہے یہاں پہ گوٹ اٹ پہ کلک کرتے ہیں ان کو ایک میل بھی آ چکے ہیں کہ گوگل ایڈس ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن سیکسیسفل تو ان کا جو گوگل ایڈس ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کا ایشو تھا اب وہ فکس ہو چکے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بسند آئے گی اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی ایڈنٹیٹی کا ایشو ہے پن کا ایشو ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے جو آئیڈیا وہ اس کا لنک ڈسکریپیشن میں دے دیئے گئے درکتوں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک لیٹاٹا بائے بائے